اعوذ باللہ السمیل علی العظیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام و سیدنا و نبینا و شفینا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لہتیبین التاہرین المعصومین و لعقنت اللہ علیہ و عدائی مجمعین من یومنا حاضل یوم الدین اما مقد فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تقالا بالقرآن المجید والفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُضْحَبَعُنْكُمُ الرِّسَّةَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطِحِيرًا حضرتِ عزدارانِ معصومِ عالم سوگوارانِ شہزادِ اولیاء متفیلِ شہردہ معصومین اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً بتصدقِ حضرتِ بطول بنتِ رسول معصومِ عالم جنابِ فاطمت الزہرہ محترم ڈاکٹر عصد عباد صاحب کے حمق پر یہ میرے لئے شرف ہے کہ اس بار بھی آپ کے سامنے ان دو مجلسوں کو خطاب کرنے کے لئے حاضرِ خدمت ہوں میں نے آپ کے سامنے قرآنِ مجید کی جس آئے کریمہ کو تلاوت کیا اسے آئے تثیر کے نام سے جانتے ہیں دیکھیں یوں قرآن بسم اللہ سے ونناس تک اول سے آخر تک ہر قدم قدم پر آلِ محمد علیہ السلام کے قصیدے سناتا ہے بے شمار آیات قرآنِ مجید میں آلِ محمد علیہ السلام کی عظمت میں موجود ہیں اپنوں کے ساتھ غیر تک یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں بے شمار مقامات پر آلِ محمد علیہ السلام کی مدھوسنہ کی گئی ہے لیکن وہ تمام آیات جو اہلِ بیتِ اتھار کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان تمام آیات میں آیہِ تثیر کا مرتبہ کچھ منفرد سا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آیہِ مودد بھی اہلِ بیت کی مودد کا اعلان نے کے نازل ہوئی آیہِ اطاعت میں بھی قلع الامر سے مراد اہلِ بیتِ اتھار ہیں آیہِ مباحلہ بھی آلِ محمد علیہ السلام کی شان کا قصیدہ ہے آیتِ ولایت بھی اعلانِ ولایتِ جنابِ امیر المومنین حضرتِ غلی بن عبیتِ حضرتِ آیتِ نجوہ بھی عظمتِ جنابِ امیر بیان کر رہی ہے لیکن ان تمام آیات میں صاحبانِ علم اور مستبہتر جاننے والے تشریف فرما ہیں کہ آیہِ تطہیر ان تمام آیات میں منفرد ہے یوں کہ جتنی بھی آیات اہلِ بیتِ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں وہ نزول کے بعد پیغمبرِ اسلام کی لبوں پہ جاری ہوئیں اور ان آیات کو پیغمبر نے تلاوت کیا لیکن ان آیات کے مقابلے آیہِ تطہیر کو جتنی مرتبہ پیغمبر نے تلاوت کیا ہے اتنا کسی اور آیت کو پیغمبر نے تلاوت نہیں کیا ہے آیہِ مہددت نازل ہوئی پیغمبر نے آیہِ مہددت کو اپنی زبان پہ جاری فرمایا دو چار دس بار اور بس آیہِ اطاعت نازل ہوئی پیغمبر نے آیہِ اطاعت کو اپنی زبان پہ جاری فرمایا دو چار دس اور بس لیکن آیہِ تطہیر وہ منفرد آیت ہے کہ غیرِ شیعہ علماء بھی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد چھے مہینے تک پیغمبر اسلام اس دنیا میں رہے اور نزولِ آیہِ تطہیر کے بعد کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جب پیغمبر اپنے بیتو شرف سے مسجد کی جانب روانہ ہوتے تھے اور اللہ کے گھر میں پہنچنے سے پہلے سیدہ کے در پر رکھ جاتے تھے اور آیہِ تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے اور سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہلِ بیت النبوہ ومادن الرسالہ یعنی چھے مہینے تک مسلسل پیغمبر اسلام کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جب مسجد جانے سے پہلے درِ اہلِ بیت پرناہ آتے ہوں اور نماز پڑھنے سے پہلے اہلِ بیت کو سلام نہ کرتے ہوں دیکھئے ہم تو نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں نبی نماز سے پہلے زیارت پڑھتے تھے السلام علیکم یا اہلِ بیت النبوہ سلاوات بھیجیں محمد وآلہ اللہ 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 سب سے زیادہ جس آیت کو تلاوت کیا ہے وہ آیہِ تطہیر ہے کوئی دن چھے مہینے کانٹینیو غیرِ شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلسل پیغمبر ہر صبح درِ اہلِ بیت پہاتے تھے اور آیہِ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے عزیزوں اس کا سبب یہ ہے کہ آیہِ تطہیر اہلِ بیت کی اسمت کا اعلان ہے آیہِ تطہیر اہلِ بیت کی اسمت کا اعلان ہے اہلِ بیت علیہ السلام کے معصوم ہونے کی دلیل ہے معصوم ہونے کا اعلان ہے یہ سب سے زیادہ اہلِ بیت کی اسمت کا نبی نے اعلان اس لیے کیا تاکہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچ جائے کہ اہلِ بیت کی اسمت صرف فضیلت کا نام نہیں ہے دین کی ضرورت کا نام ہے آپ صلوات بھیجے تو گفتوک ہمیں آگا دنوں آپ دیکھیں ان دو مجلسوں میں مجھے اسی موضوع پڑھنا ہے آج تمہیداً آپ کی خدمت میں آپ کے اعلانِ عالیہ کو اپنے ذہنِ ناقص سے وابستہ کرنے کے لیے کہ اسمتِ اہلِ بیت صرف فضیلت کا نام نہیں ہے اسمتِ اہلِ بیت دین کی اور کائنات کی ضرورت کا نام ہے دیکھیں فضیلت میں وہ ضرورت میں ذرا سا فرخ ہوتا ہے نماز میں کچھ چیزیں نماز کے لیے سببِ فضیلت بنتی ہیں نمازیوں کے لیے سببِ فضیلت بنتی ہیں مثال کے طور پر خوشبو لگا کے نماز پڑھنا یہ سببِ فضیلت ہے اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا یہ سببِ فضیلت ہے چنانچہ روایت موجود ہے کہ جب سبتِ رسولِ استقلین حضرتِ مولانا حسین علیہ السلام نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے تو یوں تو جو لباز بھی ان کے جس پہ آ جائے وہ غلافِ کعبہ بن جائے کیا آپ میں حضرت آنے کے لیے سببِ فضیلت فرمائے ہیں یوں تو جو لباز بھی جس میں امامت پہ آ جائے وہ غلافِ کعبہ بن جائے مگر راوی یہ کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ جب آپ نماز کے لیے گھر سے نکلتے تھے اور مسلح پر تشریف لاتے تھے تو بہترین لباز زیبتن فرماتے تھے تو ایک دن راوی کہتا ہے میں نے پوچھا حضرت میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بہترین لباز زیبتن ہوتا ہے اس کا کیا سبب ہے تو مولا حسین نے مسکرا کے فرمایا کہ اللہ خود بھی جمیل ہے وہ جمال ہی کو پسند کرتا ہے سلاوات بھیجے محمد حال حمد عزانِ گرامی تو اچھے لباس میں نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے خوشبو لگا کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے داہنے ہاتھ میں اخیق فیروزے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے صاحبانِ امامہ کے لیے قبلہ تشریف فرما ہیں کہ امامے کے ساتھ تحت الحنک کرنا یہ سبب فضیلت ہے خود امامہ پہن کے نماز پڑھنا یہ سبب فضیلت ہے اچھی قرط کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سبب فضیلت ہے تو یہ چیزیں نماز میں سبب فضیلت بنتی ہیں خوشبو لگائی یہ فضیلت نماز کا سبب انگوٹھی پہن کے نماز پڑھیں یہ سبب فضیلت یہ چیزیں ہیں نماز کی فضیلت لیکن نماز سے پہلے وضو کرنا یہ ہے ضرورت کیا حضرت رہا باتے حرمانے ہیں آپ نماز سے پہلے وضو کرنا یہ ہے ضرورت قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا یہ ہے ضرورت تقبیرت الہرام یہ ہے ضرورت نیت یہ ہے ضرورت قرط یہ ہے ضرورت رکو یہ ہے ضرورت سجود یہ ہے ضرورت فضیلت کے بغیر نماز ہو جائے گی ضرورت کے بغیر نماز ایک سلاوات بھیجے محمد و آل حمد یعنی اگر خوشبو نہ لگائی جائے تو نماز ہو جائے گی لیکن غضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی اچھے کپڑے نہ پہنے نماز ہو جائے گی لیکن قبلہ رخ نہ ہو نماز نہ ہوگی تو عزیزانِ گرامی فضیلت و ضرورت کا یہ فرق ہے تو عصمت یعنی اہلِ بیت کا صاحبِ عصمت ہونا معصوم ہونا یہ صرف فضیلت نہیں ہے یہ ہے کائنات کی ضرورت جیسے پانی پینا فضیلت نہیں ہے حیاتِ انسانی کی ضرورت ہے آکسیجن انہیل کرنا فضیلت نہیں ہے حیاتِ انسانی کی ضرورت ہے جیسے پانی و آکسیجن نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے صاحبِ عصمت نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے صلاوات بھیجے محمد و حال حمد اللہ و بندوں کے بیچ خالق و مخلوق کے بیچ رازق و مرزوق کے بیچ ساجد و مسجود کے بیچ اللہ و بندوں کے بیچ واجب الوجود و ممکن الوجود کے بیچ ضرورت ہے کہ کچھ صاحبانِ عصمت رہیں اس لیے کہ بندگی تب تک بندگی ہے جب تک وحدت سے مربوط رہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ کہاں بشریت کہاں وحدت کہاں واجب کہاں ممکن کہاں خالق کہاں مخلوق کہاں رازق کہاں مرزوق کہاں مزجود کہاں ساجد کہاں مابود کہاں عابد ہم اس تک جائیں تو اوقات بشریت کے خلاف وہ ہم تک آئے تو شان وحدت کے خلاف اللہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف ہم اس تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف تو وہ ہم تک نہیں آسکتا ہم اس تک نہیں جا سکتے تو جب وہ ہم تک آ نہیں سکتا ہم اس تک جا نہیں سکتے تو اس کی آتائیں ادھر سے ادھر کیسے آئیں ہماری دعائیں ادھر سے ادھر کیسے جائیں اس کی آتا ادھر سے ادھر کیسے آئے ہماری دعا ادھر سے ادھر کیسے جائیں تو اب ضرورت پڑتی ہے کچھ ایسی ہستیوں کی اب ضرورت ہے کچھ ایسی ہستیوں کی جو عبد و معبود کے بیچ ایسے وسیلے ہوں کہ دیکھیں تو بندگی نظر آئے سوچیں تو توحید کی جھلکیاں نظر آئیں سلاوات بھیجے ہم نظر اللہ اللہ و بندے کے بیچ کچھ ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے کہ بسارہ سے دیکھیں تو پیکر بشریت نظر آئے بسیرہ سے دیکھیں تو شان وحدت نظر آئے اللہ و بندوں کے بیچ ضرورت ہے کچھ ایسی ہستیوں کی جو ادھر کی اتائیں یہاں پہنچائیں یہاں کی دعائیں وہاں پہنچائیں بیعک وقت وہ وحدت سے بھی مربوط ہوں اور بیعک وقت وہ بشریت سے بھی مربوط ہوں ایسی ہستیاں جن کا ہر وقت توحیز سے بھی کنیکشن رہے ہر وقت بشریت سے بھی کنیکشن رہے نور ہوں تاکہ ادھر سے منسلک رہیں پہ کرے بشر ہو کیا سمجھایا ایسی صلوات بھیجے محمد صلوات بھائی نور ہوں تاکہ توحیز سے مربوط ہوں پہ کرے بشر ہو تاکہ بشریت سے وابستہ رہیں ان کا دونوں سروں سے تعلق ہو وحدت سے بھی بشریت سے بھی ان کا اللہ سے بھی تعلق رہے ہر وقت بندوں سے بھی تعلق رہے ہر وقت ادھر بھی جڑے رہیں ادھر بھی جڑے رہیں تو اب تاریخ کے آئینے میں ایسی تو صرف چودہ ہستیاں نظر آئیں جو با وقت ادھر سے بھی وابستہ ہیں ادھر سے بھی وابستہ ہیں یقین نہ آئے تو دیکھ لیجے کبھی جنت کے کھانے ان کے گھر میں آ رہے ہیں کبھی ان کی روٹیاں آسمانوں پہ جا رہے ہیں سلوات پردے محمد و آلہ حمد ایسی صرف چودہ ہستیاں نظر آئیں کہ کبھی جنت کے کھانے ان کے گھر میں ہیں کبھی ان کی روٹیاں آسمانوں پہ جا رہی ہیں دیکھیں یہ جو واقعات ہمارے علماء نے بنام فضائل کتابوں میں لکھے ہیں تو یہ فضائل صرف سماعت کے چٹھخاروں کے لیے نہیں ہیں یہ فضائل اضافہ عرفان کے لیے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ فضائل کا مقصد کیا ہے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو اہلِ بیعت کے فضائل صرف اہلِ بیعت کے فضائل نہیں ہوتے توہید کے دلائل بھی ہوتے ہیں آسمانوں پہنے بڑا جملہ کہا صرفات بھیجے محمد وآل عامد تاکہ سماعت فرمائیے گا ان کے فضائل اس کی وحدت کے دلائل ہیں اب جو یہ واقعہ ہے کہ ادھر کے کھانے ان کے گھر میں آئے ان کی روٹیاں وہاں گئیں تو یہ صرف اہلِ بیعت کی اسمت کا ثبوت نہیں آئے قرآن کی صداقت کا ثبوت بھی ہے اللہ رازق نہیں خیر الرازقین ہے رزق وہی دیتا ہے لیکن وہ رزق کہاں سے دیتا ہے قرآن نے اعلان کیا رزق حکم فی السما کہ تم سب کا رزق آسمانوں میں ہے ہم سمجھے نعمت خانوں میں ہے ہم سمجھے دستر خانوں میں ہے ہم سمجھے باورچی خانوں میں ہے قرآن نے اعلان کیا تم سب کا رزق آسمان میں ہے اب قرآن نے دعویٰ کیا دلیل کہاں ملے قرآن نے دعویٰ کیا ثبوت کہاں سے ملے تو قرآن کا دعویٰ آسمان نے ثابت نہیں کیا زہرہ کے مکان نے ثابت کی سلاوات باوات بلند محمد وآلہ قرآن کا دعویٰ قرآن سے ثابت نہیں ہوا زہرہ کے مکان سے ثابت ہوا یہ آسمان سے رسک آنا یہ ان کی عصمت کا ثبوت بھی ہے قرآن کی صداقت کا ثبوت بھی ہے دیکھیں یہ واقعات میں عرض کر رہا ہوں فضائل کی اہمیت کو دنیا کو سمجھنا چاہیے فضائل سے مومنین کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بھئی جیسے شریعت کے مسائل کیوں بیان ہوتے ہیں ہر گھر میں توضیح المسائل موجود ہے توفت العوام موجود ہے یہ توفت العوام جنگوں کی کتاب نہیں ہے مناظروں کی کتاب نہیں ہے یہ شریعت کے مسائل کی کتاب ہے یہ شریعت کے مسائل کی کتاب کی کیا ضرورت ہے کہا صاحب ہم مسائل سے واقف رہیں گے تو عمل میں غلطی نہیں ہوگی تو جو مسائل سے واقف ہوتا ہے اس کے عمل میں غلطی نہیں ہوتی جو فضائے سے واقف ہوتا ہے اس کے عقیدے میں غلطی نہیں سلوات باباد بلند بھیجے محمد و حال احمد ایک سلوات اور باباد بلند پڑے محمد و حال احمد و علماء نے شریعت کے مسائل کیوں لکھے ہیں کیوں لکھیں اس لیے کہ آدمی کے عمل میں غلطی نہ ہو تو آل محمد کے فضائل علماء نے کیوں جمع کیے تاکہ عقیدے میں غلطی نہ ہو اب اگر ایک آدمی وضو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے وہ غلط پڑھ رہا ہے تو یہ کس بات کی دلیل ہے عمل کا جھول کس بات کی دلیل ہے کہ مسائل کا علم نہیں تو عقیدے کا جھول کس بات کی دلیل ہے کہ فضائل کا علم نہیں دیکھیں بات آگئی تمہیں عرض کرو اسی لیے ہمارے علماء نے جو مجلس کا قانون بنایا تو مجلس میں اول اول فضائل لکھے گئے فضائل عقیدے کی پختگی کا ذریعہ ہے دیکھیں اسلام لا قانونیت کا نام نہیں آئے اسلام ایک قانون کا نام ہے جیسے عبادت کا ایک قانون بنایا گیا ویسے ہی خطابت کا بھی ایک قانون بنایا گیا بھئی نماز ایک سو چودہ سورے ہیں قرآن کے اگر میں زد کروں کہ صاحب کب تک وہی سورے ہم پڑھا جائے جیسے کب تک خیبر و خندق سنا جائے کب تک وہی سورت کا پلٹنا وہی ستارے کا اترنا وہی کل ایمان وہی مرد میدان وہی وسیع رسول اگر میں زد کروں کہ صاحب کب تک وہی سورہ پڑھا جائے میں تو سورے نور پڑھوں گا میں تو سورے بقرا پڑھوں گا میں تو سورے جمع پڑھوں گا کیا جواب دیا جائے گا قضاب اوقات میں رہو شریعہ سے کھلوان نہ کرو نماز میں وہی پڑھا جائے گا جو نبی نے بتایا ہے تو مجلس میں وہی پڑھا جائے گا جو نبی نے سکھایا ہے کیا سنے حضانِ گرامی جس نبی نے بتایا کہ نماز میں سورہ ہم پڑھنا اسی نبی نے بتایا زیانوں مجالے سکم میں ذکرِ حالی ہورے سلاوات ویدہ محمد وآل احمد پر یہ قانون ہے ازامِ گرامی قلعہ کے ہاتھ پہ بیت نماز کرتی ہے قلعہ کے ہاتھ پہ بیت نماز کرتی ہے علی ولی کی بدھت نماز کرتی ہے اور علی کا بل سر رکھ کے جو پڑھتا ہو نماز اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے میں دیکھیں شاہروں کا کیا کہنا آپ سبحان اللہ جو ہم ایک گھنٹے میں نہ کہے پائیں وہ چار مصروں میں کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ کل آپ میری اس بات کی دلیل دیجئے گا سلاوات بھیجے محمد وآل احمد مجلس پڑھنے کے بعد قرار مولای صاحب کی والد کا چالیس طور پڑھنے بھی جانا ہے شب کی ٹرین میں لہذا وقت کی پابندی کی گزارش ہے ایک سلاوات بھیجے محمد وآل احمد تو ازدانِ گرامی میں ارز کرنا ہوں یہ فضائل کہ آسمان سے کھانے کا آنا رسک آنا یہ اہلِ بیت کی اسمت کا ثبوت بھی ہے قرآن کی صداقت کا ثبوت بھی ہے یہ واقعات صرف مومرین کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے ہیں یہ رسک آسمان سے آنا آپ توجہ سنیے گا اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن میں ایک سورہ ہے نامِ سورہِ مائدہ سورہِ مائدہ صاحبانِ علم بیٹھیں مائدہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دسترخان جسے ہم دسترخان کہتے ہیں اسے عربی میں مائدہ کہتے ہیں پورا ایک سورہ موجود ہے سورہِ مائدہ اس کا نام کیوں ہے دسترخان والا سورہ کیوں کا جنابِ عیسیٰ کے لیے آسمان سے دسترخان آیا تھا مریم کے بیٹے کے لیے آسمان سے دسترخان آیا تھا تو اللہ کو معصوم کا دسترخان اتنا پسند آیا کہ سورہ کا نام ہی اس کے نام پر رکھ دیا اس کا مطلب معصوموں کے دسترخان کبھی شریعت سے کچھ گہرا رشتہ ہے کبھرایا کبھرا بھئی معصوموں کے دسترخان کبھی شریعت سے کوئی گہرا رشتہ ہے اب کوئی نہ پوچھے اسی مہینے میں باعث تاریخ کو امامِ حسن کا دسترخان کہاں سے لائے ارے قرآن کی علماری میں رکھا تھا اسی ایزن نکالنا ہے سلامات بھیجے محمد وآلہ حمد دیکھیں لوگ غور و فکر کرتے نہیں کبھی دسترخان کے خلاف کبھی نز کے خلاف بھولنا شروع کر دیتے ہیں ارے سورہ سورہ مائدہ موجود ہے دسترخان والا سورہ کیا قصہ ہے اس کا قصہ یہ ہے کہ حواریوں نے جناب عیسیٰ کے حوارین نے ایمان لانے کے بعد ایک فرمائش کی تھی حضرت عیسیٰ سے کہ کیا آپ کا اللہ آسمان سے دسترخان نازل کر سکتا ہے فرمایا بے شک نازل کر سکتا ہے کہ اگر آپ صاحب اختیار ہیں آپ اللہ سے دعا کریں دسترخان آ جائے تو جناب عیسیٰ نے ہاتھ اٹھائے اللہم ربنا انزل علینا مہدت من السماء اے میرے اللہ اے میرے پالنے والے آسمان سے دسترخان نازل کر اب یہ قرآن ہے بیان نہیں آیت ہے روایت نہیں کیا تو نہیں ہے آپ حضرت عیسیٰ نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا ہم پر نازل کر آسمان سے دسترخان اور جیسے ہی عیسیٰ نے دعا کی آسمان سے دسترخان آیا اور سجا سجا آیا آیا اور پکا پکا آیا آیا علماء نے تفسیر میں لکھائے کہ جناب عیسیٰ نے جب ہاتھ اٹھائے تو آسمان سے دسترخان آیا کیا کیا آیا یہ بھی لکھائے کہ اس دسترخان میں بھونا ہوا گوش آیا تلی ہوئی مچھلی آئی پکی ہوئی روٹی آئی بیچ میں سرکا تھا کونے میں نمک تھا یہ ڈشز ہیں اس دسترخان کی جو حضرت عیسیٰ کے لیے آسمان سے نازل ہوا پوری تحصیل علماء نے لکھی ہے قرآن اٹھا کے پڑھنے قبلہ تشریف فرمائے کہ بھونا ہوا گوش آیا کچھا نہیں پانچ روٹیاں آئیں تلی ہوئی مچھلی آئی سرکا آیا نمک آیا ڈشز بھی پانچ روٹیاں بھی پانچ لیجے ماضی ہی نے پیغام دیا کہ پانچ کا آسمان سے کوئی پرانا رشتہ ہے اب اس میں کوئی تین پانچ نہ کرے خلافات بھیجے محمد و آیا لیجے محمد یہ تفصیل قرآن ہے پانچ روٹیاں سرکا نمک گوش مچھلی یہ ہیں اس دستر خان کی ڈشز کچھا گوش نہیں آئے پکا پکایا آیا کچھی مچھلی نہیں آئی تلی تلائی آئی کچھا آٹا نہیں آیا پکی پکای روٹیاں آئیں بھنا بھنایا گوش آیا مگر منکرِ ذلفقار کی سمجھ میں نہیں آیا کیا سنا آپ نے منکرِ ذلفقار کی سمجھ میں نہیں آیا ہم نے کہا ہمارے مولا کے لیے آسمان سے ذلفقار آئی کہ کیا سا وہاں تلواروں کی دکان ہے جی گھوم پھر کے دیکھئے جہاں کھانے کے ہوتل ہیں اسی کے برابر میں ہے سلامات بھیجے محمد و حالہ بھر مانے آپ آپ سوچیں بھر مانے آپ جہاں سے پکا پکایا کھانا آسکتا ہے جہاں باور جی خانہ ہو سکتا ہے وہاں اسلحہ خانہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اور ہمائیہ آپ نے اب جنابِ عیسیٰ نے کہا آؤ اور چکھو اس دسترخان کو آؤ اور کھاؤ تو اب یہ تفسیرِ قرآن ہے اے گھر پیدر تو ادھر کروں تو گناہگار ہو جاؤں یہ تفسیرِ قرآن ہے ہمارے مفسرین نے متفقہ طور پر لکھا کہ جن لوگوں نے خلوصِ نیت کے ساتھ اس معصوم کے دسترخان کو اس کو تبرک سمجھ کے چکھا ان میں جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا جو بے ذر تھے انہیں ذر مل گیا جو بیمار تھے انہیں شفا مل گئی جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی جو بے مکان تھے انہیں مکان مل گیا کہہے سے معصوم کے دسترخان کا تبرک چکھنے سے بے گھر کو گھر مل گیا بیمار کو شفا مل گئی کیا دنائے آپ بے مکان کو مکان مل گیا حالانکہ کھانے کا گھر سے کیا لینا دینا ہوتا ہے کھانا دو کام کرتا ہے یا تو پیٹ کی آگ بجھائے اور یا بدن کی طاقت بڑھائے کھانے سے گھر کا کیا لینا دینا کھانے کا شفا سے کیا لینا دینا کھانے کا رضا سے کیا لینا دینا سمجھایا گیا یہ معصوم کے دسترخان کا تبرک ہے یہ صرف غزہ نہیں ہے یہ بے قسوں کے لیے مشکل کشابی ہے اللہ اکبر بھائی ماضی میں مستقبل سمجھایا گیا ماضی سنایا گیا مستقبل سمجھایا گیا جب مریم کے بیٹے کے دسترخان میں یہ اختیار ہے تو فاطمہ کے بیٹے کے دسترخان خلاوات بھیجیں محمد وآلہمد کہا آو چکھو جنہوں نے خلوص سے اس تبرک کو چکھا تو ان میں جو بیمار تھے انہیں شفا ملی جو بیمار تھے انہیں صحت مل گئی جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا اب کچھ لوگ عیسیٰ کے دور میں بھی تھے جو قیقہ لگانے لگے جب اس دور کے صاحبان ایمان حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانے والے احوارین بیٹھ کے اس دسترخان پہ چک رہے تھے تو کچھ لوگ ہس رہے تھے دیکھو ٹوٹے پڑھ رہے گرے پڑھ رہے ہم ایسے نہیں ہیں ہم الگ ہیں دیکھیں ہر دور میں کچھ سوکارڈ انٹیلیکچول ہوتے ہیں جو خود ہی سے بدھی جیوی بن جاتے ہیں سلاوات بھیجے محمد وآلہمد اور بارے ہاتھ کہ صاحب ہم ایسے نہیں کرتے ہم ایسے ماتم نہیں کرتے ہم ایسے سلوات نہیں پڑھتے ہم ایسے داد نہیں دیتے ہم ایسے مجلس نہیں کرتے ہم ایسے قمانی لگاتے ہم ایسے خون نہیں بہاتے ہم سب سے آلگ ہیں انشاءاللہ محشر میں بھی آلگ ہی رہیے گا اب ہم ایسے نہیں کرتے ہم بڑے ہیں عجیب و غریب دیکھیں بڑے ہونے کی عجیب و غریب پہچان بنا لی گئی ہے کہ جو مذہب سے چتنا دور ہو وہ بڑا ہے جو ازاداری سے دور ہے وہ بڑا ہے جو کونے میں کھڑا ہے وہ بڑا ہے ارے آسفی امام بھاڑا دیکھو پھر بڑاپن کو سمجھنا سلاوات ہے جے ہم مزال نواب آسوکو دولہ کا امام بھاڑا نواب رامپور کا امام بھاڑا نظام حیدر آباد کے امام بھاڑے وہ تھے بڑے اور بڑاپن یہ ہے کہ ان کے درپہ چھوٹا بن کے آؤ سلاوات ہے جے محمد وآلہ محشر میں یہ شاکیردوں سے یہ استاد کہیں گے محشر میں شاکیردوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشاہ تمہیں ہونی پڑی ہے اور جاؤں تو کدھا جاؤں حق چھیلہ تھا جس کا دروازے جلد پہ وہ بی بی کھڑی ہے نواب ہیدری ہر آپ غور فرمائیں تو وہ ہس رہے تھے قیقہ لگانے لگے جناب عیسیٰ نے جب دسترخان وہ پیش کیا جو آسمان سے آیا یہ تفسیر قرآن ہے تو وہ ہسنے لگے انہوں نے توہین کی تو اب تفسیر قرآن ہے یہ کہ جنہوں نے خلوص نیت سے اس تبرک کو چکھا انہیں جزا ملی اور جنہوں نے معصوم کے تبرک کا مذاہ کھڑایا انہیں سزا ملی اب وہ سزا بھی ڈیٹیل سے موجود ہے کہ سزا کیا ملی سزا یہ ملی کہ وہ تھے انسان مگر اللہ نے انہیں جانور بنا دیا اب وہ جانور بھی کونسا تھا اس کا ذکر بھی ہوا جانور بھی بہت سے ہیں حرام ہیں حلال ہیں نجیس ہیں پاک ہیں تو انہیں خنزیر بنایا جس کا ترجمہ بھی احترام ممبر کے خلاف ہوگا خاصلہ ہے سلامات بھیجے محمد وآہا اللہ حمد جنہوں نے معصوم کے تبرک کا مذاہ کھڑایا انہیں اللہ نے خنزیر بنایا کون خنزیر جس کی غزہ غلازت ہے جس کی غزہ نجاست ہے لیجے وہی سے پیغام دیا گیا کہ جو معصوم کے تبرک کا مذاہ کھڑائے گا زندگی ورنجاست کھائے گا خلافات حیدِ حمد بس منزل کو آخری منزل تک پہنچا رہا ہوں گفتوں کو جنابِ عیسیٰ نے دستر خان اب یہ رزق خانہ قدرت کی صداقت کی دلیل اللہ کی رزاقیت کی دلیل بنا اور حضرتِ عیسیٰ کی عصمت کی دلیل کہ جس کے دعا مانگنے پر آسمان سے دستر خان آئے وہ صاحبِ عصمت ہوتا ہے اچھا شریعت ایک گواہی نہیں مانگتی شریعت دو گواہیاں مانگتی ہے اب آخری آدمی تک توجہ دونوں گواہیاں موجود ہیں یہ عیسیٰ نے جو آسمان سے رسم گایا یہ دوسری گواہی تھی پہلی گواہی حضرتِ موسیٰ دے چکے تھے ان کی قوم نے کہا تھا حضرتِ موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے آسمان سے من و سلوہ آیا وہ ڈشیز جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے من و سلوہ تھی حضرتِ موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے آسمان سے من و سلوہ آیا حضرتِ عیسیٰ نے ہاتھ اٹھائے آسمان سے مائدہ آیا تو موسیٰ سے عیسیٰ تک کلیم سے روح اللہ تک موسیٰ سے عیسیٰ تک دو گواہیوں نے ایک ثبوت دیا کہ جس کے ہاتھ اٹھانے پر آسمان سے دسترخان آ جائے وہ معصوم ہوتا ہے کیا سن رہے ہیں آپ جس کے ہاتھ اٹھانے پر آسمان سے دسترخان آ جائے وہ معصوم ہوتا ہے تو اگر عصمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس کے دعا مانگنے پر آسمان سے دسترخان آئے کھانا آئے وہ معصوم ہے تو اب اسے کیا کیجئے گا کہ فضا نے پنجتن کی دعوت کی کیا سن رہے ہیں مہمان آ گئے دسترخان ندارت فضا نے ہاتھ اٹھائے جیسے ہی فضا نے ہاتھ اٹھائے ویسے ہی دسترخان آیا جیسے منو سلوہ آیا کیا سن رہے ہیں جیسے ماہدہ آیا اب اسے کیا کہا جائے کیا بی بی فضا کو چودہ کی فیرست میں رکھا جائے تو ہم فضا کو فیرست ہے اس مت میں تو نہیں رکھتے مگر اتنا کہنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ آسمانوں پر جو جلوہ مریم کے بیٹے کا ہے وی فاطمہ کی کریم حلوات پردے محمد وار اللہ حلوات پردے محمد وار اللہ حلوات پردے محمد وار اللہ حلوات پردے محمد وار میا زیلت نہیں ہے اسمت ضرورت ہے جن کی کنیز میں اسمت کی جھلکیاں ملیں ان کے عباس کی اسمت پر بحث اللہ اگور صلوات دے دے محمد وآلہ حمد ایک صلوات پر آواز بلند پر دے محمد وآلہ حمد یہ ضرورت ہے اور ملکہ اسمت ہیں جناب سیدہ بی بی سیدہ ضرورت کا نام ہے بی بی سیدہ ضرورت کا نام ہے نبی نے فرمایا فاطمہ انت امو ابیہا فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے اب ام کا ایک ترجمہ ہوتا ہے ماں اور ام کا ایک ترجمہ علماء بیٹھیں صاحبان علم بیٹھیں ام کا مطلب ہوتا ہے اصل اسی لئے مکہ کا نام ہے ام القرآن ام القرآن کا مطلب بستیوں کی اصل یہ مکہ کو ام القرآن کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ جب اللہ نے زمین کو خلق کیا تو اس کا آغاز مکہ سے کیا تھا پہلا پوائنٹ پہلا نقطہ جہاز زمین کا آغاز ہوا وہ پہلا نقطہ سرزمین مکہ میں رکھا گیا تو چونکہ مکہ ہے اصل اس لئے اس کا نام ہے ام القرآن ام القرآن کا مطلب اگر مکہ نہ ہوتا تو بستی نہ ہوتی فرمایا انت ام ابیہ اللہ اکبر بھائی جیسے مکہ بستیوں کی اصل ہے ویسے ہی نبی نے فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے یعنی محمد کی اصل کا نام ہے فاطمہ اور پھر ام کا مطلب پناہ بھی ہوتا ہے ماں کو ماں اس لئے کہتے ہیں ام اس لئے کہتے ہیں کہ جب بچہ بھوکا ہو پناہ ماں بنتی ہے بچہ پیاسا ہو پناہ ماں بنتی ہے بچے کے رسک کے لئے پناہ ماں بنتی ہے ام کا مطلب ہوتا ہے پناہ فرمایا تم اپنے باپ کی ماں ہو ام ابیہاں جو کائنات کو پناہ دے وہ محمد ہے جو محمد کو پناہ دے وہ فاطمہ ہے پیغمبر کی ضرورت ہے انشاءاللہ باقی گفتگو بتفصیل آج تو میں نے تمہیدن ارز کیا یہ ضرورت ہیں ان کی عسمت سے فضیلت نہیں ہے فضیلت بھی ہے مگر فضیلت ہی نہیں ہے یہ ضرورت ہیں اللہ اکبر یہ ضرورت ہے خود نبی کی عسمت کے لیے ضرورت ہے جناب مریم کا کفیل جناب زکریہ کو بنایا گیا میں اوپڑ چکا ہوں توانا نہیں چاہتا کہ خبردار کوئی مریم کے قریب نہ جائے جناب زکریہ کو کفیل مریم بنایا کیوں کہا صاحب زکریہ بھی معصوم ہے مریم بھی معصوم آئے مریم کا زکریہ کی گود میں پلنا یہ زکریہ کی عسمت کی دلیل ہے فاطمہ کا محمد کی گود میں پلنا یہ ان کی عسمت کا ثبوت ہے صلوات بھیجے محمد وآلہ عمد آئیسی ضرورت ہے یہی آئیے قبلہ تشریف لیائیں با گفتود تمام ہو رہی آئیے جناب حیدر نوات جعفری صاحب تشریف لیائیں ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وآلہ عمد اللہ حدیسی ضرورت ہے بی بی کہ پیغمبر اسلام جب سفر سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ کو دیکھ کے نکلتے تھے تو جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے دروازے پہ جاتے تھے جب بدن میں زوف محسوس ہوا تو در سیدہ پائے سیدہ اپنی رضا لا دو یعنی پیغمبر کی ضرورت کا نام سیدہ ہے مگر وہی دروازہ جس پہ پیغمبر چادر مانگ رہے ہیں وہی دروازہ جس پہ پیغمبر سلام کر رہے ہیں اسی دروازے پہ آواز آئی کہ ابو الحسن کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے پھر گھر میں آگ لگائی گئی جلتا دروازہ بی بی بگرایا گیا آواز دی فضا میری مدد کو آؤ کہ بی بی خیریت تو ہے کہ خیریت کہاں میرا موسم مار ڈالا گیا رونے کے لیے تو یہ اندھیرہ کافی ہے گریئے کے لیے آج تین جماعت استانی آج ہی روز شہادت ہے یہ اندھیرہ کافی ہے علیہ کے اندھیرہ نہیں ہے یہ سیدہ کی وسیعت ہے کہ یا علی اندھیری رات پہ میرا جنازہ اٹھانا ارے کسی نام احرم کی نظر میرے جنازے پر پڑھنے نہ پائے ارے بی بی آپ نے اپنے جنازے کے پردے کا بڑا حتمام کیا ارے ہائے آپ کی بیٹیاں جب بے مغناؤ چادر پھر آئی گئی اللہ ہو اکبار بی بی نے وسیعت فرمائی تھی کہ میرے جنازے میں روشنی نہ ہونے پائے چنانچہ روایت کا جملہ موجود ہے کہ جنازے میں اتنی تاریخی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا یہی شب تھی یہی تاریخ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا تو کسی نے دائر دبات اہل بیتی شریک تھے تو کسی نے ایک خرمے کی شاق کو شاق خرمہ کو جلایا تاکہ اس درہ سی روشنی ہو جائے لیکھا ہے جائے صحیح شاق خرمہ روشن کرنا چاہی مولا علی بری تیزی سے چلے اور اپنے ہاتھوں سے اس جگاریوں کو پجھانا شروع کیا کہ رہے تنہیں نہیں معلوم بنت رسول کی وسیعت تھی میرا جنازہ دیری رات پہ اٹھایا جائے آپ کی آوازیں بلند ہیں آج میں مسائف ضرور پڑھوں گا اور یہ آوازوں کا بلند ہونا لازمی ہے اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی سے بڑا کوئی سابر نہیں دیکھا کہ میں نے دیکھا مولا علی مسلے پر روتے تھے مگر آسو تو نکلتے تھے لیکن رونے کی آواز نہیں نکلتی تھی کہا مگر یہی علی جب بی بی سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو کہا میں نے حجرے کے باہر سنا علی ایسے رو رہے جیسے تڑپ تڑپ کے کوئی چھوٹا تو بچہ روتا ہے کہا یا علی فریاد میں نے آپ کو کبھی ایسے روتے نہیں سنا کرے ابن عباس میں نے جو دیکھا وہ کون دیکھے گا فاطمہ کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی بس چند جملے مجلس تمام ہے مولا علی نے بی بی کو غز دیا کفن پہنایا جنازے کو سہنے خانہ میں رکھا آواز دی آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کرو بیٹیاں آگے وڑھیں ماں کو الویدہ کہا بڑا شہزادہ آگے وڑھا ماں کو خدا حافظ کہا مولا حسین نے دیکھا کونے میں ایک بچہ گھٹنے بسر رکھ کے سسک رہا ہے آواز دی میرے لال حسین کہ اپنی امہ کو خدا حافظ نہ کہو گے کہ بابا میری ماں اوزل ہے کہ مریم اوزل کہ میرے لال تیری ماں فخر مریم ہے کہ بابا جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو سینے سے لگایا تھا اے بابا جب تک امہ نہ پکارے گی حسین نہ اٹھے گا پکہ فن کے بند ٹوٹے آہ میرے لال حسین اپنی امہ سے لپڑ گئے آج اب نہیں کہو امہ آج تم نے بولایا میں آ گیا ارے جب کربلا میں میرا بھرا گھر اجڑ جائے میرا ابباس مارا جائے میرا اگبر مارا جائے اے امہ کربلا میں بھی آنا جب میرے گلے پا خنجر چلائے آ جارا خلال عبداللہ خلال قام اللہ